بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی و علیہ و صحابی بارک و سلیم صلاة و السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوان حیات سمسو کمر غوث بنگالہ صدا بہار اسلام میں پارڈ بائی پارڈ ڈال رہا ہوں دیکھئے دکھائی لیکن شیئر کیجئے اور سرکار لوگ کے چانے محبت کرنے والے میں پھیلائیے زفر سائندرابی رہ چھوٹے سجور سرکار غوث بنگالہ کے چھوٹے بھائی نے وہ سال سے پہلے درگاہ کیسے چلے گا کیسے کیسے بورڈ ڈائریکٹر ہوگا کیسے کیسے میٹنگ ہوگا کیسے کیسے مجلس ہوگی سب آپ نے بنا دیا کانون اخلاص اور سب کیلئے الگلہ ہدایت بدا دیا دیکھئے پارٹ نائن ڈی فائیب ہدایت متعلق و سجادہ جو وہاں سجادہ ہوں گے ان کے متعلق یہ ہدایت ہے میرے بعد میرا جانشین خاندان اندراب سے سہلن یا بدنن جو سخ خدمت کے لائق دیکھا جائے میری جگہ بٹھایا جائے اللہ مسلی اللہ سیدنا منے میرے طرف سے بہن کے طرف سے رشداروں کے طرف سے جو ان کے رشداری میں آتا ہے مگر وہاں کا سجادہ نشین گدی نشین جو بھی ہوگا وہ سرکار کے رشتے میں ہوگا خاندان والا ہوگا گاؤس بنگالہ سے اس کا نسبت ہونا چاہیے ہے نا جو بھی بیٹھے گا ہدایت متعلق سجادہ سجادہ جو بھی ہوگا وہ سمسدین شاہ آکے خاندان سے ہوگا کہیں نہ کہیں سے اس کا رشتہ ملنا چاہیے سرکار سے سرکار کے بہن لوگوں سے بھائی لوگوں سے تو وہاں کا جو بھی گدی نشین ہوگا چھوٹے سرکار نے کہا کہ وہ ہمارے خاندان سے ہوگا ورنہ یہ جگہ خالی رہے مجلس خسنہ میں کم قیمتی غیر مقلف لباس پہن کر بیٹھے مجلس میں مہمانوں کی خاطر مدارت اعلی قدر مراتب کرے تقلوب بالاخلاق اخلاق اللہ منع اخلاق کا جامعہ ہو لوگوں سے اخلاق سے ملے اخلاق پر عمل کرے واز خانی حجت باہمی مناظرہ اور غیبت وغیرہ سے قطن پرہیز کرے رانی گینج کا سردار جنسین واز نہیں کرے گا حجت حوالہ نہیں کرے گا مناظرہ نہیں کرے گا کسی کو اسے غیبت نہیں کرے گا کسی کو برا بھلا نہیں بولے گا پرہیز کرے تبرکات اصلاف جو بھی رانی میں تبرکات ہے اور اصلاف علیہم رحمت اللہ کا عدب و احترام کرے لحاظ و حفاظت قلمی کتابوں کی نگرانی مریدین و متشلین کی تعلیم و تربیت ازکار و اصغال بے کینہ و ملال کما ینگی انجان دے کسی قسم کے نشہ خور کو اپنا مشیر و مصائب و ملازم نہ بنائے فتوحات نظروات کی آمدنی حوائز مالا یتاق سے زیادہ اپنے متقلین کیلئے روا نہ رکھے اور متولی کو اپنا عجیز اور قوت بازو سمجھے کہ دنیاوی کاموں میں ہر طرح متولی کا بہی خواہ اور دردمند رہے بے ضرورت فضول اپنے دائرے سے قدم باہر نہ رکھے اور نہ ایک دم ایسا گوشنشن ہو جائے کہ لاتو منات کے جانشن محصور ہو یا قلون تآم ویمشون فی ال اسواس کہ ناجائز الزام کی پرواہ نہ کرے خیر العباد عظیمہ بعد میں قیام مستقل رکھے اور غیر کفو میں اپنی حال اولاد کی شادی نہ کرے اللہ مسلح سیدنا ومولانا محمد النبی والہ وعصاب بارک و سلم سلاة و سلام یہ ہوا سجادہ نسین کے لئے ہدایت چھوٹے سرکار اور یہ ہدایت متعلق متولی متولی جدید میرے وقت میں خواہ میرے بعد حد تل وسیح میرے نانا میراس علی کے خاندان میں ہو واللہ شور آزم کی تجویز پر حسب شریعت دنیاوی کاروبار کا منتظم متولی مستقل مستقر بنایا جائے جب متولی ہوگا وہ دنیاوی کاروبار کرنے والا آدمی ہوگا متولی کا مطلب جنرل سیگریٹری ہوا سجادہ نسین کا سجادہ نسین کا مدد گار ہوا اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی لیمی